بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو اسلام یہ بتاتا ہے کوئی بھی مصیبت اللہ کی حکم کے بغیر نہیں آتی ہے کوئی مصیبت اب یہ جن لوگوں پہ آ رہی ہیں یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے یا دین پر چلنے کا نتیجہ ہے یہ بھی ڈیپنڈ ہے کرتوتوں کا نتیجہ سے مراد یہ برائی کیے تو یہ ہوا سمجھ رہے ہیں یا پھر نیکی کی طرف جا رہے تھے تو یہ ہوا ڈیپنڈ ہے اب کورونا وائرس کو اگر لے لے کسی نے ایک اچھا پروٹس میں یا کسی جگہ آپ کو اہدار کرنے آپ کیا سونٹ کی ساتھ کھڑے آ کر تو اس میں نے ایک بنایا تھا ایک پٹھے پہ لکھا تھا کہ who will tell china that whatever moves on the earth is not for anything China کو کون بتائیں گا زمین پر جو چیز ہلتی ہو کھانے کے لیے نہیں کیونکہ ہر ہلنے والی چیز کو کھا جاتے ہیں who will tell china china کون بتائیں گا everything which moves on the earth is not for anything ہر چیز زمین پر جو ہلتی ہو کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایسا بتایا جا رہا ہے یہ وائرس کے پھیلنے کی وجہ bat ہے بڑا باغل جو intermediate اس کے intermediate snakes کے وجہ سے ہی پھیلی اور ہم جانتے ہیں بڑا باغل بھی بہت کھایا جاتا ہے اس لئے حلال حرام کا اسلام میں کونسپٹ ہے کھانے پینے میں کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے گا پہلی چیز تو یہ ہے بیماریاں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں یہ عذاب کی شکل بھی لے سکتی ہیں لیکن مومینوں کو جب وائرس سے سے یا ایسے تافن پھیلتے ہیں تو یہ ان کے لئے شہادت کی مہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ تافن شیطان کی طرف سے پھیلا جاتا ہے اس امت کے لئے جو تافن میں مریں گا وہ شہید تو اگر آپ مومین ایمان والے ہیں اور ایسا کوئی ڈیسیز ہوتا اللہ نہ کرے تو آپ تافن والا دوسرا اسلام یہ کہتا ہے زندہ لوگوں کو جو شہر کے اندر ہے جہاں تافن پھیلا ہے ان کو وہیں روک دیا جائے کارنٹائن ایک الگ چیز ہے لیکن ان کو وہیں رک جانا چاہیے اور جو لوگ باہر ہیں ان کو اندر نہیں جانا چاہیے جو لوگ اندر ہیں ان سے یہ کہا کہ اللہ پر توقل کر کے صبر کر کے اس بیماری کو مشقت کے ساتھ گزارنا چاہیے اور جو باہر ہے انہیں کہا اللہ پر توقل و بھروسہ کرتے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے تو جو اندر ہے اندر ہے جو باہر ہے باہر اس کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر بیماری جو اللہ نے نازل کی اس کی شفا بھی نازل کی تو لہٰذا اس پر ریسرچ برک کیا جائے مطلب یہ کورونا ہے کوئی وائرس کوئی بھی جس کو ہم کہیں گے نون کیوریبل نہیں سب کیوریبل لیکن اب کوئی آدمی اللہ کی شریعت کے خلاف جا کر حالان کی تعمید نہیں رکھ کر بیماریوں کو اپنے اوپر لائیں گا تو پھر تفی ہوں گا علاج پانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو بیماریاں رکھی اس کا علاج ہے لیکن یہ بات تو ہے کہ ہر بیماری جو اللہ نے نازل کی اس کا علاج رکھا ہے لہذا پھر علاج کو سرج کیا جائے اسلام یہ کہتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائے گرگلائے جائے آہو بکا کیا جائے کہ ہمیں اللہ حفاظت کریں اور بہت ساری دعائیں حفاظت کی آتی خارصورت سے تعفل وبا یا سخت خسم کی بیماریوں سے بچنے کے لئے اس کے بعد ایک مومن کا یہ آخر یہ ہے عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے جو بیماری آتی ہے اللہ کے طرح سے اس کو صبر کر کے اگر ہو جائے کسی کو سب کچھ اتیاد کرنے کے بعد بھی اسی طرح ایک پوائنٹ بھول گیا تھا میں اسلام پریونشن کے بہت سارے میتھوڈ دیتا ہے اور پریونشن کے اندر سب سے بڑا میتھوڈ جو اسلام دیتا ہے وہ صاف صفحی کا ہے ہر بیماری کے لئے دیکھیں لوگ بولتے کہ چہرے کو ڈھکنا چاہیے صاف صفحی کرنا چاہیے پاکیزہ رہنا چاہیے ہم بھی وہ ہی کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بار یہ کرنا چاہیے مرتوں کو بھی عورتوں کو بھی کرنا چاہیے صاف صفحی کا بڑا دھیان ہے اسلام بولتا ہے کہ نماز کو جا تو وضو کرو تو ایک انسان وضو کرتا ہے تو پانچ وقت کمس کا وضو کرتا ہے نہاتا دھوتا ہے وہ صفحی کا بڑا تصور ہے ہر بار کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے لہٰذا صفحی کا تصور رکھتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ڈیسی جس وغیرہ ہو جائے تو پھر جو ہو گی چکا ہے وہ اندر نہ جائے اندر والے بہر نہ ہے اس کے علاوہ دوا تلاش کی جائے کیونکہ ہر بیماری کا علاج ہے اور اس کے علاوہ صبر کیا جاگر ہو جائے کیونکہ اللہ کے طرف سے اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ عجب دیں گے اور اتیاج جو بھی کیا سکتے اس ماملے میں کیا سکتے ہیں ملے میں کیا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ صرف رکھتا ہے اور اس کے علاوہ صرف رکھتا ہے اور اس کے علاوہ صرف رکھتا ہے جائے موسیقی